الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وراء نبینا محمد وعالی اجمعین رب شرح صدری ویسر لی امری وحد المقدتم مللسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید گرائمر کے پورشن کے لیے پچھلے ہفتے میں نے اسمائے موصولہ کا تعرف کرایا تھا آپ سے یاد ہے نا اور میں نے کہا تھا کہ اس کی بارے میں کچھ تفصیل ہم آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو جو پچھلی دفعہ میں نے تعرف کروایا تھا اسمائے موصولہ کا وہ کس کس کو یاد ہے دو تین چار پانچ چھے بس باقی لوگوں کا یاد نہیں ہے چلے وہ سلائڈے میں دوبارہ دکھا ہے تو ذرا ریکال کر لیں اور اس کو یاد کرنے ہی کوشش کریں اسمائے موصولہ میں ہم نے کہا تھا جو آپ کیو سی ون میں سیکھ کے آگئے ہیں اللذی اللذین اس کے ساتھ ایک تصنیہ کا سیغہ اللذانی ایڈ کر لیں مذکر آپ کا مکمل ہو جائے گا مونس میں اللتی اللتانی اور اللاتی یہ مونس کے تین سیغہ ہیں اس کے اس کے بعد ہم نے کہا تھا اسمائے موصولہ دو اور بھی ہیں ایک تو آپ نے یہ پڑھ لیا نا اللذی اللذین ایک دو اور جو ہیں وہ ہیں ماں اور من جو آپ نے کیو سی ون میں پڑھاتا جو کے معنی میں دوسرا نہیں جو سوال والا ہے وہ نہیں کیا کون وہ والا نہیں جو کے معنی میں جو آ رہا ہے وہ ماں اور من یہ دونوں ہیں اور یہ ان میں وہ مسئلہ بھی نہیں ہے جو ادھر تھا کہ واحد جمع تصنیہ یہ الگ الگ ہو گئے مسنہ کہلیں یا تصنیہ کہلیں ایک ہی بات ہے پھر مذکر اور مونس الگ الگ ہے ان میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان میں صرف فرق کیا ہے کہ ایک میں نے بتایا تھا عام طور پر عاقل کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک غیر عاقل کے لئے استعمال ہوتا ہے تو عاقل کے لئے من ہوتا ہے اور غیر عاقل کے لئے ماں ہوتا ہے باقی مذکر مونس واحد تصنیہ جمع سب ایک ہی چیز ہے اس میں کلیر ہو گئی بات یہ ہے اب آتے ہم اس کے استعمال کی طرف اسمائے موصولہ کی کرنیشن یہ ہوتی ہے جملے میں آئے گا کیونکہ یہ کسی کی طرف ریلیٹ کر رہا ہے نا بات کو تو صرف یہ کہہ دیں تو میننگ انکمپلیٹ رہتی ہے اس لئے سنٹنس نہیں بن سکتا یہ اسمائے موصولہ جو ہیں یہ جملہ نہیں بن سکتے ہیں ان کے بعد ایک اور جملہ آئے گا جو ریلیٹ کر رہا ہوگا ان اسمائے موصولہ کے ساتھ کہ اللذی کے آگے ایک جملہ آجائے گا ماں کے آگے ایک جملہ آجائے گا من کے آگے ایک جملہ آجائے گا کہ وہ جو یہ کرتے ہیں وہ جنہوں نے یہ کیا وہ جس نے یہ کیا وہ سب جو یہ کریں گے اس طریقے سے تو اس کے بعد جب ایک پورا جملہ ہوگا نا تو پھر اس کو ہم کہیں گے سلا اس کا ٹھیک ہے نا اسم موصول لکھ لیں اس کو اسم موصول پہلے آ جائے گا اور اس کی جمع ہوتی ہے نا اسما اسم کی جمع اسما ہے اور موصول اتن اس کو ہم شورٹ میں موصولہ کہہ رہے ہیں اسم الموصول یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا اسم الموصول واحد کے لیے اس طرح سے استعمال ہوگا اس کے بعد جو جملہ آئے گا اس کو ہم کہیں گے سلا یہ اس کا سلا ہے تو یہ دونوں مل کر کے ایک ترقیب بنتی ہے کہ یہ اس سے موصول اور اس کا سلا مل کر کے بات کمپلیٹ ہو گئی تو سلا ایٹسیلف ایک جملہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے وہاں پہ مبتدہ اور خبر نے پڑھا تھا کہ خبر پورا ایک جملہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا مبتدہ کے بارے میں جو خبر دی جا رہی ہے وہ جملے کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے یہ ہم نے پڑھا تھا نا تو یہاں پر سکتی ہے نہیں یہ ہو گئی ایسا کہ سلے کے بعد جو اس موصول کے بعد جو سلا اے گا وہ پورا ایک جملہ ہوگا اور جملہ مکمل ہونے کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس کے اندر اگر جملہ فیلی ہے آپ کا تو فیل اور فائل تو ضروری ہے ہو سکتا ہے مفعول بھی آ رہا ہو ٹھیک ہے نا اور جملہ اس میں اگر ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کیا ہوگا ایک نہیں 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 اس میں فیل تو آئی نہیں رہنا مبتدہ اور خبر ہوگا تو مبتدہ اور خبر دونوں مفرد بھی ہو سکتے اور کوئی ترکیب بھی ہو سکتی اس میں جو ہم نے پڑھ لیا ہے مرکبات بھی اور پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے جب ڈیٹیل میں ہیں گے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیں گے تو اسمائے موصولہ کے مکمل معنی کا تعین کرنے کے لیے صلح ضروری ہے صرف اسمائے موصولہ کا نام لینے سے بات مکمل نہیں ہوتی ہے تو جو اسمائے موصولہ ہیں کیا مطلب ہوگا ہے سلے کے بغیر جملے کا جز نہیں بن سکتے یہ اس کے ساتھ سلہ ضرور آئے گا اب یہ ایک اور بات ہے کہ وہ سلہ جو ہے گا اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی ہو سکتا ہے نظر آ رہی ہو سکتا ہے چھپی ہوئی ہو جو ریلیٹ کر رہی ہوگی کس کے ساتھ جو اسم موصول شروع میں آ رہا ہے اس کے ساتھ تو اس کی جو ضمیر ہے اس کی مطابقہ ضروری ہوگی اس کے ساتھ اگر واحد ہے تو واحد ہوگا اگر جمع ہے تو جمع ہوگا مذکر ہے تو مذکر ہوگا مونس ہے تو مونس ہوگا یہ مطابقہ تو اس ضمیر کی کیونکہ زمایر یہ پورے ہم میں پڑھ لی ہے نا واحد تصنیہ اور جمع مذکر میں بھی اور مونس میں بھی یاد ہے نا اس دن ہم نے پریکٹس بھی کی تھی اس کی تو اب جب ہمیں زمایر یہ سارے پتا ہیں اور یہی سارے ہمیں اسم الموصول بھی پتا ہیں تو اب ہم ان کو ریلیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر اسم موصول آ رہا ہے اللتی تو اس سے مطابقت والی ضمیر کون سی ہوگی اللتی ہے نا ہاں تو مونس والی ہوگی ہیا بھی ہو سکتی ہے اور ہا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے بات کلیر ہو گئی یہ ایک چیز ہے جس کو ابھی ہم مثالوں سے سمجھیں گے ہاں یہ دیکھ لیں کہ ماں اور مند میں تو ہم نے کہا کہ وہاں پہ وہ کنڈیشن ہی نہیں ہے نا واہ جمع تصنیہ مذکر مونس پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جب وہ نہیں ہے تو مطابقت کس چیز میں کریں گے آپ ہے نا وہ تو ان کا آپس میں ڈیفرنس ہے نا ماں اور مند کا آپس میں آقل و غیر آقل کا فرق آ رہا ہے نا مگر اسمائے موصولہ کے ساتھ تو ان کا ریلیشن بن نہیں سکتا نا یا تو ان کی بھی فارمز بنتی یہاں تو واحد جمع مذکر مونس سب کے لیے ماں ہی استعمال کریں گے آپ یا من ہی استعمال کر رہے ہوں گے ایسا ہی ہے نا ٹھیک ہے ان کی الگ فارم تو نہیں بند نہیں وہاں پہ بند نہیں تھی اللذی اللذانی اللذینا ٹھیک ہے ماں سمجھ میں آ رہی ہے چلے تو اگر یہ بات کلیر ہو گئی ہے تو ہم آگے چل سکتے ہیں پہلے مذکر کو دیکھ لیں واحد تصنیہ اور جمع ٹھیک ہے نا واحد تصنیہ اور جمع جی سر یہ وہ وہ نہ انہیں وہ اس میں جو ریلیٹ کرتے ہیں کسی بات کی طرف جملے میں جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا انگلیش میں بھی کہتے ہیں وہ سب لوگ جو یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو وہ سب جو جو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے اس کی جگہ عربوں نے ایک ناؤنی یوز کر لیا بات اتنی سی بات ہے ٹھیک نہیں 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 ایسے نہیں کر سکتے نا 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 دو جملوں کو جوڑنے کا پھر ایک اور کونسٹ بن جاتا ہے نا اس لیے آپ اس کو جو ہے نا ایک جملہ اور یہ کر کے ایک جملے کا حصہ بھی بن سکتا ہے نا ضروری نہیں یہ دو جملے بنیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں اس کنفیجن میں نہیں پڑے آپ ٹھیک ہے نا جی ہاں تو جو تعریف ہم نے بتائی ہے آپ کو وہی ہے نا جو پچھلے لسن میں پوری سلائیڈ دکھائی تھی نا آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں وہی تعریف لکھی ہوئی ہے جو میں آپ کو اکسپلین کر رہا ہوں صرف صحیح ہے تو یہ اس سے موصول کے ساتھ جو سلائے گا وہ پورا ایک جملہ ہوگا یہ دونوں مل کر کے ایک جملے کا حصہ بن سکتے ہیں یا دو جملوں کو جوڑ بھی سکتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں مگر ضروری نہیں مذکر کی واحد تصنیہ اور جمع ہے آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز اور نوڈ کر لیں جو سلیبس میں نہیں ہے مگر جنرل نولیج کی بتا رہا ہوں کہ مثالوں میں نظر آئے گا پھر آپ اس وقت پریشان ہوں گے اسمائے موصولہ ہم نے کہا تھا مبنی ہوتے ہیں ایسی تھا نا جب ہم مورب اور مبنی پڑھ دیتے تو اب آج کریکشن کر لیں اس میں ایک وہ کریکشن یہ ہے کہ اس کے اندر جو تصنیہ والا ہے نا اس کی اعرابی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے واحد اور جمع مبنی ہیں بلکل وہ اسی طرح رہیں گے چاہے مرفوع حالت ہے منصوب ہے مجرور ہے سب میں اللذی رہے گا اسی طرح اللذینہ بھی یہ جو مسننہ جو ہے نا اس کی حالت تبدیل ہوگی اور ایک ہی حالت تبدیل ہوتی ہے ایسے اللذانی سی اللذینی ٹھیک ہے نا اللذینی اور قرآن میں پڑھتے ہوئے یہ گلتی ہو جاتی ہے جہاں پہ اللذینی آتا ہے وہاں پہ اللذینہ ہی پڑھ دیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا یہ ایک بس صرف یاد رکھے گا کہ تصنیہ میں آتا ہے اس کے بعد باقیوں میں نہیں آئے گا ابھی مگر فیلال ہم سمپل والی ایکزیمپل دیکھ رہے ہیں آسان والی کسی کے بارے بات ہو رہی ہے اللذین جلسہ علی کرسی علی کرسی کیا ہے جار مجرور ہے ٹھیک ہے نا جلسہ کیا ہے فیل ہے اور اس کے اندر فائل موجود ہے ٹھیک ہے تو اللذین یہاں پر کیا آ رہا ہے اس سے موصول ہے ٹھیک ہے اور جلسہ ایک ہاں وہ پورا مل کر کے صلاح بن رہا ہے نا اس کا اس طریقے سے یہ لائن جو ہے نا یہ میرا خیال ہے غلط ہو گئی تھوڑتی شفٹ ہونی چاہیے لائن یہ یہ میں بھی وہ صلاح جو ہے نا یہ یہ دونوں مل کر کے بن رہا ہے یہ پرابلی شفٹ ہو گیا ہو ہے اللذین اس سے موصول ہے یہاں پر یہ ایرو ادھر ہونے چاہیے تھا ٹھیک ہے نا جلسہ علی کرسی یہ جو ہے یہ پورا ایک جملہ ہے ٹھیک ہے نا اور اس میں ہوا جو ہے اس کا فائل ہے ٹھیک ہے تو اللذین کے ساتھ مطابقت جو اس کے اندر ہوگی جس ضمیر کی وہ ضمیر جلسہ کے اندر چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے مذکر ہے مونس ہے واحد ہے جمع ہے اس کا مطلب ہے اس میں مطابقت آگئی ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں صلاح جو ہے وہ پورا جملہ ہے اس کے ساتھ ایک ضمیر ہے جو موصول کی طرف لوٹتی ہے یہاں جلسہ میں ضمیر ہوا ہے ٹھیک ہوں گیا آگے چلیں دوسری مثال دیکھ لیں جاء اللذین نجاہ فی الاختباری پہلے تو مشکل الفاظ کا ترجمہ کر لیتے ہیں اس کے بعد نجاہ وہ کامیاب ہوا ٹھیک ہے نا نجاہ وہ کامیاب ہوا الاختباری ٹیسٹ یا اگزیم کو کہلے امتحان اردو میں امتحان کو کہتے ہیں الاختبار نوڈ کر لیں اس کو مثال میں آئے گا قرآن میں نہیں سمال ہو رہا ہوتا مگر بول چالیں بہت سمال ہوتا ہے تو اس میں بھی وہی شفٹ ہو گیا ہوئے آگے اس کو دیکھیں اللذین اس موصول ہے اور نجاہ فی الاختباری یہ اس کا صلح ہے نجاہ فی الاختباری پورا جملہ ہے یہ فیل فائل موجود ہے اس کے متعلق جار مجرور بھی آگیا ہے ٹھیک ہے نجاہ جو ہے یہ خود بھی پورا جملہ ہو سکتا تھا ٹھیک ہے نا اللذین نجاہ فی الاختباری نہ بھی بولوں میں جملہ تو پورا ہے کیوں فیل فائل موجود ہے اس کے اندر یہ بات کلیر ہے سب کو کہ فیل اور فائل اگر ہے تو جملہ پورا ہو جاتا ہے اس کے لئے مفہول کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کے متعلق کوئی اور چیز جیسے یہاں پہ جار مجرور آئے وہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کلیر ہو گیا تو نجاہ میں جو ضمیر ہے چھپی ہوئی اگین وہی ہوا اور وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے اللذین ٹھیک ہے نا اچھا اب آجیں دیکھیں انتھائی اللذی کتبت الدرسہ اب وہ جو آپ بات کرتے کہ ہمیشہ اگر میں یس کر دیتا تو یہاں پہ پھنس جاتے آپ ٹھیک ہے نا اس لئے ہمیشہ نہیں کہیں گے ہم اس کو ہو سکتا ہے کہیں ہمیشہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے انتہ ہمیں آتا ہے اللذی بھی آتا ہے کتبتہ کا اشارہ کریں مجھے بسل دے کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کتبتہ کتبا اس نے لکھا کتبتہ آپ نے لکھا کتبتو میں نے لکھا ٹھیک ہے نا تو کتبتہ الدرسہ درس کیا ہے سبق ٹھیک ہے لیسن ٹھیک ہے تو انتہ اللذی کتبت درسہ انتہ کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ جو چیز مل رہی ہے وہ اس سے موصول ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا انتہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللذی اس سے موصول آ گیا کتبتہ درسہ فیل فائل اور مفہول بتا دیں اس میں کیا ہے فیل فیل سب سے پہلے فیل بولیں گے آپ فیل کتبتہ ہے نا کتبتہ ہے فیل اب اس کے اندر فائل بتائیں اب فائل اس میں انتہ ہے ٹھیک ہے جو ضمیر پوری چھپی بھی نہیں تھوڑی سی ضراری ہے انتہ والی ٹھیک ہے نا اس کو ایسے رکھ لیں یہ ضمیر ہے جو گریمیریان صاحب کو پڑھائیں گے وہ یہی کہیں گے کہ اس کے اندر کتابہ ہے اور تا جو ہے وہ انتہ والی ضمیر ہے اس کے اندر وہ اس طرح سے پڑھائیں گے یہ کتابہ کو الگ کر دیں گے اور انتہ کو الگ کر دیں گے مگر ضرورت نہیں ہے کتبتہ ایک سی غام پڑھ چکے ہیں اس لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے انتہ کتبتہ ہوتا ہے اس کے مطلب اد درسہ کیا ہے مفعول مفعول بحیز کو کہتے ہیں یہ بھی ہم تھوڑا سا پڑھ چکے ہیں کیوسیون نے ٹھیک ہے تو اس موصول اس کے ساتھ صلح پورا جملہ ہو گیا تا جو ہے یہ ضمیر ہے جو اصل میں انتہ ہے جب آپ لکھیں گے آپ تا نہیں لکھیں گے آپ انتہ لکھیں گے تا تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا یہاں پہ انتہ آپ لکھیں گے جی فیل یہی ہے فیل یہی ہے اس کو توڑنے ہی ضرورت ہی نہیں کیونکہ پورا سیغہ موجود ہے نا اس کے اندر کیونکہ اگر آپ اس کو توڑیں گے آپ کہیں گے فیل ہے کتبہ تو وہ تو پھر اس نے لکھا ہو جائے گا اس کے اندر سے فائل تو نکال ہی نہیں سکتے ہیں نا انتہ تو نہیں ہوگا پھر انتو ماں کہنا پڑے گا مجھے کیونکہ وہ مطابقت لانی ہے نا ٹھیک ہے تو انتہ کی جگہ انتو ماں آئے گا ٹھیک ہے ابھی اتنی ویریشن میں نہیں جائیں پہلے اس چیز سمجھ لیں کیونکہ یہ بھی ذرا مشکل ہے سمجھنی اس لئے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر ہم ویریشن میں جائیں گے ابھی ہم نے خود سمپل والی مثالیں رکھی ہیں جب قرآن میں آئیں گے وہاں پہ دیکھیں گے جیسے استعمال ہوا ہے مگر یہ ویریشن میں سمجھ لیں مثالیں ابھی آپ فرس ٹائم انٹرڈیوز ہو رہے ہیں اس لئے اس کو آسان رکھیں ابھی سر سر جی وہ ٹھیک ہے وہ اس کا حصہ ہے نا مگر جاہ سے ایک جملہ آپ کا شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے اس کے بارے میں وہ بس ایک جملہ ہے نا بس اور وہ فیلیا ہوگا تو جملہ فیلیا ہو جائے گا دیکھ نہیں وہ ضمیر تو ہے مگر اس کے آگے جو چیز آرہی ہے وہ مل کر کے پورا جملہ تو کمپلیٹ ہو رہا ہے نا اب اس میں کوئی کمی تو نظر نہیں آرہی ہے آپ کو ٹھیک ہے نا بلکل صحیح کہتے ہیں تو یہ ایک طرح کی ریلیشنشپ کی تک کرتا ہے ہاں اور اس کے بات آتا ہے اس کی اصل میں پہلے والے کے ساتھ یہ ریلیشنشپ بنے گی نہیں کیونکہ یہ جو پورا اللذی کتبتہ درسہ ہے نا یہ پورا جو اسم موصول اور اس کے ساتھ سلا ہے یہ انتہ کے ساتھ کنیٹ ہو رہا ہے مگر اللذی کا اس سے تعلق نہیں ہے یہ اس کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے اللذی کے ساتھ تعلق کس کا ہے کتبتہ درسہ اگر میں کتبتہ درسہ نہیں کہوں میں سر ون بھئی بتا رہو نا وہ آیا کون آیا ہاں ٹھیک ہے جو کامیاب ہوا ٹھیک امدان میں وہ آیا وہ آیا کو آپ اس صلح اور موصول کے ساتھ ملا کر کے ایکسپلین کر رہے ہیں الگ سے نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کون آیا صلح اور موصول ملا کر کے بتا رہے ہیں کون آیا جملہ مکمل نہیں ہو رہا نا اس طریقے سے صرف صلح اور موصول ہے وہ کون ہے اللذی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا آگے کیونکہ یہ جو اللذی ہے یہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہے نا انتا کو یہ جا کو وہاں پہ اللذی کو کر رہا تھا ہاں میں کہہ رہا ہوں نا ابھی ہم صلح اور موصول پڑھ رہے ہیں جب میں پورا جملہ آپ کو پڑھا ہوں گا پھر ہم ان چیزوں میں بھی جائیں گے نا اس کے متعلق کیا رہا ہے اس سے پیچھے کیا چیز ہے ابھی تو آپ نے جملہ فیلیا اور اس میں میرے کورس میں نہیں پڑھا کہیں اور پڑھا کہ آگے ہوں گے ٹھیک ہے اس لئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ابھی سٹیپ بے سٹیپ چلتے رہیں ابھی لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آرہی آپ اس کو کہ آپ اس میں ان کا کیا تعلق کر رہا ہے آپ اس کو پچھلے کے ساتھ ریلیٹ کروا رہے ہیں ابھی ہاتھ ہولا رکھیں کنفیوز ہوں گے لوگ اور کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ کئی لوگ ہیں اس کلاس میں جنہوں نے عمر سہل صاحب کا پورا کورس کر لیا ہم نہیں کروایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کچھ لوگ ہیں جو شفاہل صاحبی کلاس میں بھی آ رہے ہیں وہ بھی کچھ چیزیں ایکسٹرہ پڑھاتے رہتے ہیں پھر نیٹ پہ اتنی رسورس اویلیبل ہیں آپ لوگ وہاں سے بھی پڑھ گیا ہے کسی نے ہو سکتا ہے کئی اور بھی پڑھا وہ ساری چیزیں مت لیں یہ ایک پروپرلی ڈیزائنڈ کور سے میں ہمیشہ کہتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہے انشاءاللہ وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں کئی اور کی نولیج لے کر کے آپ یہاں آئیں گے نا تو خود شاید آپ کے کونسٹرپ کلیر ہو جائے کلاس کا وگزائے ہوگا اور باقی لوگ ہو سکتا ہے کنفیوز ہو جائیں وہ گناہ خاموخہ آپ کے سر آ جائے گا ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے تو بہتر ہے کہ کئی اور کی نولیج اس کو اسی کلاس میں رکھیں کیونکہ ان میں فرق بھی ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں نا ہم آپ کو مبتدہ اور خبر کچھ اور پڑھائیں گے شفا اللہ صاحب مبتدہ اور خبر کچھ اور پڑھا دیں گے پھر آپ کیا کریں گے کنفیوز ہوں گے نا اس لئے بہتر ہے کہ ٹیچر کے ساتھ چلتے رہے ہیں ڈاکٹر عبدالعزید عبدالرحیم نے یہ کورس جو بنایا ہے وہے نا بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے بنایا ہے بڑی ریسرچ کی ہے اس کے پیچھے اس کے لئے میں کھڑا ہوں اس پلین کرنے کے لئے جو چیزیں ہم پڑھا رہے ہیں اس کورس میں اس میں سے کوئی چیز نہیں سواج میں آرہی ہے وہ پوچھ لیں یہ بات کلیر ہو گئی جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ضمیر آرہی ہے اس سلے کے اندر جو ضمیر آرہی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں سلے کے اندر ضمیر آرہی ہے وہ اس موصول کے ساتھ مطابقت رکھے گی جب آگے جائیں گے آپ مثالوں میں ہو سکتا ہے کہیں پہ آجائے یہاں پہ جو ضمیر آرہی ہے وہ پیچھے والے سے مل رہی ہو مگر وہ مشکل والی میں ابھی مت ڈالیں آپ ٹھیک ہے جی صلات الموصول چلیں تو اب یہ دیکھیں واحد سے جمع میں ہم کیسے آئیں گے واحد سے ہم جمع میں کیسے آئیں گے اللذی کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا جا اللذی نجاہ فی الاختباری انت اللذی کتبت درسہ دونوں میں اللذی تھا اب اسی کی جمع بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب جمع کے اندر کیا کریں گے جا اللذینا ہو گیا نا تو اللذینا کے ساتھ اب یہ نجاہ نہیں رہے گا یہ بھی جمع ہو جائے گا کیونکہ یہ جمع تھا تو نجاہ ہو گیا ورنہ تو اللذینا غلط ہو جائے گا نا وہ سب جو کامیاب ہوا وہ سب جو کامیاب ہوا آپ کہیں گے یہ کہاں غلط بات کر رہے ہیں وہ سب جو کامیاب ہوئے صحیح لفظ ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں اسی لئے نجاہ سے نجاہ ہو گیا اسی طرح یہاں پہ انتہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا یا تو آپ انتم کر دیتے اس کو ورنہ جمع کا سیغہ نظر آ رہے ہیں ہمیں ہا اولائی ہازا ہا اولائی ہم پڑھ چکے ہیں اللذینہ ٹھیک ہے یہاں پہ غلطی لگ رہی ہے کتبوت ڈرسہ ٹھیک ہے نا کتبوت ڈرسہ ٹھیک ہے تو اب کتبہ سے بلکہ وہاں پہ کیا تھا کتبتہ تھا انتہ کے ساتھ کتبتہ تھا ہا اولائی کے ساتھ کیا بنے گا کتبو ٹھیک ہے ہا اولائی کے ساتھ کتبو بنے گا اب یہاں پہ اگر انتم ہوتا تو یہاں پہ کیا بنتا ٹھیک ہے صحیح اور ہیا ہوتا تو اب قرآن سے مثالیں دیکھیں سب سے پہلے مفرد کی مثال اللذی آج بھی آیا تھا لیسن میں بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں سورة البقرہ کی ایک زیمپل ہے اتستبدلون اللذی ہوا ادنا باللذی ہوا خیر اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو کیا تم بدلنا چاہتے ہو اللذی وہ جو ہوا ادنا کیوں سیون نے پڑھ کے آگے ہیں ادنا حقیر ایک قریب کا معنی بھی تھا ایک حقیر کا معنی بھی تھا یہاں پہ حقیر کے معنی بھی تھا ب سے اللذی وہ جو ہوا خیر جو بہتر ہے سمجھ آرہی ہے بات آگے آجائیں یہ تو سب کوئی آیت یاد ہوگی شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اللذی انزلہ انزلہ مجھول کرسکی گیا ہے جس میں نازل کیا گیا ٹھیک ہے نا فیہی اس میں القرآن کلی آرہی ہے یہ آیت سب کو سمجھ میں آرہی ہے نا اس کی ترقیب بت کرنے لیے یہاں پہ ٹھیک ہے جمع میں آجائیں اللذین ان اللذین آمنوا واللذین حاجروا ان اللذین کے ساتھ کیا آئے گا آمنوا واللذین حاجروا کیا معنی ہے حاجروں کے انہوں نے ان سب نے ہجرت کی تو اللذین کے ساتھ وہ سب آگیا ٹھیک ہے اسی طرح سورہ الانفال میں اِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ اِذْ جَب يَقُولُ قَالَ يَقُولُ آپ پڑھ کے آگئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کون الْمُنَافِقُونَ مُنَافِقُ وَا اور اللذین فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ کس کے دلوں میں بیماری ہے نہیں یہ اور کے ساتھ آرہا ہے یہ جو کفار جو ہیں نا یہ ان کے بارے بعد رہی یہ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ اب یہاں پہ والکفار نہیں کہا گیا ہے نا یہاں پہ ان کی ایک خاصیت بجا دی گئی ہے ٹھیک ہے نا کہ وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے مرض ہے تو وہ جب کہتے ہیں پھر آگے جو بھی آیت تھی ہے مجھے یاد نہیں زبانی آگے کیا ہے حافظ صاحب تو شاید یاد ہو سورہ الانفال کی آیت اچھا آگے آپ مصنع کی طرف آ رہے ہیں یہاں تک جو ہم نے پڑھا کسی کا سوال ہے تو پوچھ لیں کلیئر ہے سب کو یہاں تک جو پڑھا ہے اب ہم تصنیع کی طرف جا رہے ہیں یا المصنع پہلے مذکر میں آ جائیں یہ قرآن سے مثالیں ہیں کورس میں آپ کے اس کی ضرورت نہیں ہے میں بتا دوں مصنع جو ہے نا ہم آگے جا کر پڑھیں گے وہاں پہ اپلائی کریں گے صرف مثالیں دیکھ رہے ہیں قرآن میں آئے کون کون سے اس لئے تو اللذی سے ہم نے کیا کہا تھا اللذانی ٹھیک ہے اللذانی حالت رفع میں کہاں استعمال ہوا ہے سورہ ان نسا میں واللذانی یعطیانیہ منکم فعازوہما وہ دو ٹھیک ہے نا ان دونوں کی بات ہو رہی ہے یعطیانیہ یعطیان بھی محنت سے عطا یعطی ہم پڑھ کے آگے ہیں دو مصنع ہے دو کے لئے یعطیان نہیں ہا ہا کی جو محنت ہے وہ پیچھے والی بات کے ساتھ آ رہی ہے ابھی اس کے لئے آپ پریشان نہیں ہو منکم تم میں سے فعازوہما فعازو ان سب کو عذیت دو ٹھیک ہے نا بلکہ ان دونوں کو ہما ہے ہم سے ہما ان دونوں کو عذیت دو یہ سورہ نسا کی آیت نمبر پندرہ ہے اس کو آپ جا کر کے دیکھ لی جائے گا اللہ زینی اب یہ اس کی حالت نصب ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مصنع تصنیہ کے سیغے ہیں ان کی اعرابی حالت تبدیل ہوتی ہے تو یہاں پہ قرآن سے مثال ہے اللہ زینی اب اس کو پڑھ لیں آیت کو دیکھیں عام طور پر اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں پڑھتے ہوئے تو اس کو نوڈ کر لیں ربنا ارین اللہ زینی ادلانا یہ بات ہو رہی ہے سورہ فصلت آیت نمبر کونسی ہے انتیس کہ اے مارے رب ارینہ یہ تو آتا ہے آپ کو دکھا ہمیں کیا چیز اللہ زینی وہ دونوں ادلانا ان دونوں نے یہاں پہ بھی ایک علیف لگاو ہے تستیہ والا ادلانا ادلانا نہیں ہے ادلانا ٹھیک ہے نا ان دونوں نے ہمیں گمراہ کیا تو وہ دونوں کون تھے انسان اور جن ٹھیک ہے نا تو وہ کہیں ہمیں دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو یہ تسنیہ کا سیغہ بھی آ گیا اور حالت نصب میں آ گیا اب مونس کا مصنعہ میرا خیال ہے قرآن میں استعمال نہیں گئے شاید جی جی یہی کہتا ہے یہی کہتا ہے کس کی حالت نصب میں دیکھیں اللہ زانے کی اللہ زانے کی دو والا جو ہے اللہ زانے میں نے بتایا تھا اللہ زی مبنی ہے اللہ زینا مبنی ہے اللہ زانے مورب ہے اور اس کی حالت ایک رفا والی ہوگی اور ایک نصب والی ہوگی ٹھیک ہے نا جر والی پھر بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا مونس استعمال نہیں ہوا اب آجاتے ہیں ماں اور من کی طرف یہ بہت آسان ہے کیونکہ اس کے اندر وہ ضمیر والا پھڑا ہی نہیں ہے آسان ہے صرف آپ نے پہچان گیا کرنی ہے کہ یہ ماں ہے کون سا اس دن ہم نے کتنے ماں پڑھ رہے ہیں تین صرف نہیں صرف کچھ زیادہ کر لیں تھوڑے سے پڑھا لیں ماں کون کون سے پڑھے تھے ہم نے اور میرا دخلہ ہم نے کم سے کم پانچ تو پڑھے ہوں گے ٹھیک ہے نا اگر چھ نہیں ہیں تو پانچ تو کم سے کم ضرور پڑھے تھے وہ اس دن کا لیسن نکال کے دوبارہ دیکھ لیں ابھی نہیں پڑھا رہا ہوں میں مثال دیکھ لیں ٹھیک ہے نا ایک موٹا موٹا فرق میں نے بتایا تھا کہ دو اسم ہیں اور تین جو ہے وہ حرف ہیں ٹھیک ہے نا وہ یاد رکھیں کہ اسم کون سے ہے جس میں سے ایک یہ اسم ہے اسم موصول اسمائے موصولہ میں آ رہا ہے تو ایک یہ ہوگا اور ایک کون سا ہوگا ماں نہیں 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 استفہامیہ ٹھیک ہے نا استفہامیہ مزدریہ تو آگے والے کو مزدر بناتا ہے آگے والے فعل کو مزدر بناتا ہے وہ خود تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ حرف ہے چلے وَيَخْتَوْنَا مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اب وَيَخْتَوْنَا وہ سب کیا کرتے ہیں کاٹتے ہیں قطع کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑنے کا ٹھیک ہے نا صحیح ہے بھی ہی ماں کے ساتھ آپ دیکھیں پورا جو جملہ آ رہا ہے وہ اس کا صلاح ہے تو یہاں پر کیا ہوگا یَخْتَوْنَا ایک فیل اور فائل اس میں موجود ہے ٹھیک ہے نا اکیلے یہ پورا جملہ ہے اس کے ساتھ اب ماں امر اللہ صلاح اور موصول آگے ایڈ ہو رہے ہیں اس میں ٹھیک ہے نا اور جو صلاح ہے وہ امر اللہ بھی یہ بھی پورا جملہ ہے فیل بھی ہے فیل کیا ہے بلکل ہونی چاہیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے بہت سارے فونٹ میں وہ نہیں ملے گا آپ کو جو ہم اردو والے میں کرتے ہیں تو یہ جہاں سے کاپی ہوا ہوگا وہاں پہ اسی لکھا ہوگا اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو نوٹ کرو تنزیل.com میں جانا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 دیکھنا اسی طرح لکھا ہوگا ٹھیک ہے مگر آپ کو ہم اجازت نہیں دیں گے لکھنے کی ٹھیک ہے آپ لکھیں گے تو آپ کے نمبر کڑیں گے کیونکہ آپ کو سکھانا ہے ہم نے ٹھیک ہے من پہ آجائیں فمن طبعہ حدایا فلا خوف علیہم ف پس من جو طبعہ طبعہ کیا ہے اس نے اتباع کی کس کی حدا یا میری ہدایت ہاں یا ضمیر اس کا لگے ف پس لا خوف علیہم اس کے کوئی خوف نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد و من یتبدل کفر بالیمان فقد اللہ و من اب دیکھیں ان دونوں کنڈیشنوں میں کوئی پیچھے جملہ نہیں آرہے بلکہ آگے والا جملہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کننٹ ہو رہا ہے اس لیے اس کو کنڈیشن جو ہے آپ آلویز والی نہیں رکھیں گے اس میں ٹھیک ہے چلیں و اور ہو گیا من جو یتبدل کفرہ وہ کیا کرتا ہے بدل دیتا ہے کس چیز کو کفر کو بالیمان ایمان سے تو پس فر شیور وہ کیا ہوا گمراہ ہو گیا دلہ اس سے موصول پڑھا رہا ہوں میں چلیں گرائمر میں آجائیں ہم نے کون کون سے باپ پڑھ لی ہے باپ تفیل پڑھ لیا باپ مفاعلہ پڑھ لیا باپ افعال پڑھ لیا ہم نے سر پلیس ہومورک لے لیا آپ نے تفاعل پڑھ لیا تھا اور آج ہم نے پڑھنا ہے بات تفاعل ٹھیک ہے نا تفاعل کے لیے ڈوٹر صاحب میں جو فیل سیلٹ کیا ہے وہ تدارس کیا ہے تدارسہ ٹھیک ہے بلکہ آج اگلا بھی پڑھ لیں گے انفیال بھی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے تفاعل اور انفیال دونوں باری باری پڑھیں گے پہلے تفاعل پڑھ لیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے ڈوٹر صاحب میں جو فیل سیلٹ کی ہیں تدارسہ اور انقلابہ تدارسہ کے بارے میں کیا لکھے انہوں نے کہ اس میں درسہ کے مقابلے میں تا اور علف زیادہ ہے سلاسی مجرد سے مزید کون سے حروف آئے تا اور علف انقلابہ میں کیا ہے قلابہ کے مقابلے میں علف اور نون زیادہ آگیا اور یہ شروع میں لگتا ہے تو قرآن کریم میں تساعلہ اور انقلابہ تقریباً انتیس بار آئے ہیں اب دیکھیں انہوں نے تدارسہ یعنی لکھا ہے تساعلہ لکھا ہے اس لیے کہ تدارسہ قرآن میں استعمال نہیں ہو رہا ہے حدیث پڑھ چکے ہیں صحیح مسلم کی اس کے اندرے استعمال ہوئے آج پھر دیکھ لیں گے اس کو ٹھیک ہے QC1 میں پڑھا تھا ہم نے یہ ہے قرآن کریم میں تدارسہ کا لفظ نہیں لیکن حدیث مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یتدارسونا یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قرآن پڑھاتے ہیں کون سی حدیث تھی ہے جو ہم نے وہاں پڑھا تھا QC1 کے اندر کہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور کتاب اللہ کی کتاب پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا ترجمہ اسی طرح کیا جائے گا کہ پڑھتے پڑھاتے ہیں یتدارسونا ہو اس کو قرآن کو بینہم ہاں آپس میں اللہ مگر نہیں کہ نزالت نہیں نزالت ہے یہ نزالت نزالا سے یا نزالت علیہم السکینہ سکینہ کیونکہ مونہ سے اس لیے نزالت یہاں پر آگیا ہے سکینہ واپس سے لے جائیں ٹھیک ہے تو ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ اور رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ اور پرشتے ان کو گیرے میں لے لیتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ اِنْدَهُ اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان لوگوں میں جو اس کے پاس ہیں یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی اس کے اندر تدار اصا اللہ فیل استعمال ہوا ہے ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے اس حدیث پر عمل کرنے کی تاکہ ہم کو خاص فضیلتیں حاصل ہوں یاد رہے کہ اکیلے پڑھنے کا ثواب تو ہے مگر اس میں یہ چاروں فضیلتیں شامل نہیں اس لیے جمع ہو کر پڑھنا افضل ہے اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر پڑھنا بہت افضل ہے باپ کا نام کیا ہے تفاعل دیکھیں اس میں دو خاصیتیں ہیں ایک تو وہی لازم مگر ہمیشہ نہیں ہوگا یاد رکھئے گا اسی لیے اسٹرک لگاوا ہے اس کے اندر اور تشارک بھی ہے یعنی کہ شرکت پائی جاتی ہے وہاں پہ ہم نے پڑھاتا کہ دونوں ایک دوسرے کو جیسے پڑھا رہے ہیں اسی طرح ہم نے وہاں پہ پڑھاتا تقابلہ ٹھیک ہے نا اور تواصو پڑھاتا کہ ایک دوسرے کو وسیعت کی اس طریقے سے تو اس کی مثالیں کونسی ہیں تدارس ایک دوسرے کو پڑھانا تساؤل ایک دوسرے سے سوال کرتا اب اس کی مثال دیکھیں گے تو کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلے اس میں بھی وہی والی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی تھی یاد کر لیں انہوں نے باب تفاؤل اور تفاؤل کو ایک تیڈگری میں رکھا تھا یاد ہے سینٹر میں دو اور انہوں نے کہا تھا ان میں زیر نہیں آتی ہے آرہی ہے کہی نظر آرہی زیر سوائے فائل کے اس میں تو آئیگی آئیگی زیر کی بات ہے نہیں آرہی نا تو بس اس کو اس سے یاد رکھ لیں کہ تدارس اس نے مل کر پڑا اب یہ جان کر کے ترجمہ میں یہ چیز لکھی گئی ہے آگے آپ کو یہ ذہن میں رہے ٹھیک ہے ویسے تو دراصہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا پڑھنا جی بالکل مگر ہاں مہا پہ دراصہ آئے گا مگر مل کر کے کر رہے ہیں جب شرکت آگئی تو اب دراصہ چلے ترکٹس کر لیں اس کی پھر اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں آج ٹائم میرا خیال ہے وہ اس میں زیادہ لگیا ہے میرا بریک میں تدارسہ ترجمہ کی ضرورت ہے یا دہر دہر بھی میں کریں گے چلے تدارسہ تدارسو تدارستہ تدارستم تدارستو تدارسنا یتدارسو یتدارسو تدارسو 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 نتدارسو تدارسو 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 لا تدارس لا تدارسو لا تدارسو متدارس تداروس هُو تدارسا ہیا تدارست هُو يتدارس ہیا تدارس انتتتدارس ہیا تدارس ماشاءالله آپ تو لگتا ہے روز آرہ دیں ہماری کلاس میرے شاوش جی بلکل یہ دونوں بلکل سیم ہیں آپ کو سیاق و سباق سے دیکھنا پڑے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے کوئی فرق نہیں اس کے اندر جمع کا جو سیغہ ہے تدار اسو اور تدار اسو وہاں پہ کوئی فرق نہیں کئی بہت سارے فیل آئیں گے اس طرح کے بہت سارے فیل آئیں گے اس طرح جس میں فرق نہیں ملے گا آپ کو ایک دفعہ میں اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے واپس کیوں جو لے گے چلیں ایک دفعہ کر لیں ایک ساتھ مل کے کریں ایک دفعہ کر لیں ایک ساتھ مل کے کریں ساتھ ملے گا آپ کو 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 س موسیقا موسیقا ماشا اللہ بارک اللہ وفیک تساءلا اچھا یہ بھی ایک ہے تقابلہ دیکھ لیں تقابلہ یتقابلو یہ ہم پڑھ چکے ہیں تقابل ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے کیوسی ون میں پڑھا تھا نا ہم نے تو یہ خاص خاص تعاونہ اسی طرح ہے تعاون اردو میں استعمال ہوتا نا ایک دوسرے سے تعاون کرنا تو تعاونہ یتعاون تعاون تساءلا میں آجا ہے ساءلا اس نے سوال کیا ہوتا ہے تساءلا یہ ایک دوسرے سے سوال کرنے کے لئے آئے گا ٹھیک ہے نا تساءلا تساءلو بلکل دیکھیں وہی بزن ہے تدارسا تدارسو صرف حمزہ آگیا ہے باقی اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا بلکل سیم بزن ہے ٹھیک ہے چلیں ٹھیکٹس کریں اس کی تساءلا تساءلو تساءلتا تساءلتم تساءلتو تساءلنا یتساءلون تتساءلون اتساءل نتساءل تساءل تساءلو لا تتساءل لا تتساءلو لا تتساءلو متساءلن 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 تساءل تساءل یہ اس میں علف یاد رکھیں جیسے وہاں پہ ہم نے تدارس کیا تھا ٹھیک ہے نا اس کو تساءل تساءلن بھی کہلیں ایک ہی بات ہے ہوا تساءل یتساءلت ہوا یتساءل ہیتتتساءل انتا تتساءل ہیتتتساءل اسان ہے بلکل سیم بزندہ پچھلے والا میں اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے تساءل تساءلنا تساءل تساءلنا تساءل تساءلنا تساءل 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 ہوا تساءل ہیتتساءل 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 جیسے وہاں پہل یہ سائل کی ، نہیں eng� frighten یہ سائل وہ سائل سے سائلہ سائلون آتا ہے نا قرآن میں آیات دیکھ لیتے ہیں اس کی پچھلے لسن میں ہم پڑھ چکے ہیں اللذی بھی ہمیں آتا ہے تسائلون بھی بلکہ یہ تو سور انساء کی پہلی آئے تو پوری ہم نے پچھلے لسن میں پڑھی اس کو میں سکپ کر رہو پچھلے لسن ہی یہی تھا پورا پس اذا جب نفقہ نفقہ کہتے ہیں پھوکنے کو نفقہ مجہول کا سیخہ آگیا پھوکا جائے گا کہاں فسور سور میں فلا انسابہ لا فلا پس نہیں انسابہ کوئی نسبت خرابت ٹھیک ہے نا وہاں پہ نہیں ہوگی بینہم ان کے درمیان کب یوم ازن اس دن کی بات ہو رہی ہے وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اور وہ نہ ایک دوسرے سے وہاں پہ پوچھ رہوں گے سوال کر رہے ہوں گے وَاَقْبَلَا بَعْدُهُمْ عَلَا بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ وَاَقْبَلَا اَقْبَلَا متوجہ ہونے کو کہتے ہیں تو اور متوجہ ہوں گے کون بَعْدَهُمْ عَلَا بَعْدٍ کُش دوسروں کی طرف ٹھیک ہے اور کیا کریں گے يَتَسَاءَلُونَ بَاہَمْ سوال کریں گے یہ سور نبا کی پہلی اور دوسری آیت ہے اَمَّا يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ اَنْ اور مَا ٹھیک ہے نا اَمَّا بن گیا ہے ٹھیک ہے يَتَسَاءَلُونَ بَاہَمْ آپس میں سوال کریں گے کس کے بارے میں عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ بڑی خبر کے بارے میں چلیں اگل آپ آپ جو ہم نے پڑھنا تھا اِنْقَلَبَا اس باپ کا کیا نام ہے اِنْفِعَالِ اِنْفِعَالِ اِنْ قَلَبَا قَلَبَا کے مقابلة میں شروع میں آلِفْنونَ لگ گیا ٹھیک ہے فَائِنْ لَامْ دُوهِ شروع میں آلِفْنونَ لگ گیا تو اس کا مصدر کس بدن پر آئے گا اِنْفِعَال اس ودن پر آئے گا ٹھیک ہے نا اِنْقِلَابوس اسی سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سکھایا ہے ٹھیک ہے اور اور اس کی کیا خاصیت ہے کہ یہ متعددی کو لازم بنا رہا ہوتا ہے انقلاب انکشاف اس طریقے سے کشفا کیا ہوتا ہے اس نے کھولا انکشاف کھولنا ہو گیا انقلابا وہ پلتا دیکھیں جو پلتا ہے وہ خود ہی پلتا ہے نا تو لازم ہے صحیح ہے اب اگر منقلب بنا لیں تو بھی وہی بات ہوگی نہ بنائیں تو بھی وہی بات ہوگی تو اس لیے جو پلٹ رہا ہے اگر اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں آپ کے وہ پلٹا تو وہ فائل ہی ہوگا مفہول بنا بھی لیں آپ چلیں پلٹنے والے کا اثر کسی اور طرف نہیں انقلابا انقلبو انقلبتا انقلبتم انقلبتو انقلبنا یہاں پہ رکھ جائیں دیکھیں اب یہ کیوں آخری کڈگری میں کیوں آگیا تھا یہ دیکھیں اس میں پھر وہی زیر والے آگئے تھے درمیان میں دو فائل تھے ان میں عمر اور نحی میں کہیں زیر نہیں آرہتا پیچھے بھی کہیں نہیں آرہتا اس میں دیکھیں سب جگہ آ جائے گا انقلب انقلبو لا تنقلب لا تنقلبو منقلب منقلب انقلاب ایک دفعہ اشارہ کروں گا آپ لوگ بولیں گے انقلابا انقلبو 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 اگر آپ لوگ اس کی پریکٹس کر لیں گے آیات دیکھ لیں اس کی اگلی زفہ آگے سنانا ہے مگر آج کی طرح نہیں آج میں صحیح بتاؤں مجھے تھوڑی سی کیا کرنا چاہیے آہ میوسی ہوئی ہے تھوڑی سی کئی ہاں ڈس اپائنڈمنٹ مایوسی ہوتی ہے کئی لوگ جو ہے تیاری کر کے نہیں آرہے اور آگے مشکل ہو جائے گی ان کو میں بتا رہا ہوں آپ کیونکہ اب یہ دو دو باوم ایک دن میں کر رہے ہیں دیکھیں چلے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَسَابَهُ خَيْرٌ اِتْمَأَنَّ بِهِ وَا اور مِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے على حرف حرف کہتے ہیں کنارے کو دیکھیں وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا وہاں پہ اسم فعل اور حرف میں یہی والا حرف تھا وہ حربی میں کنارے ہو کہتے ہیں فَإِنْ أَسَابَهُ پس اگر پہنچے اس کو کیا چیز خیر بھلائی اِتْمَأَنَّ بِهِ وَسَے مُطْمَئِن ہو جائے وَإِنْ أَسَابَتْهُ اور اگر اس کو پہنچے کیا چیز آزمائش فِتْنَةٌ ٹھیک ہے نا تو کیا ہوتا ہے انقلبہ وہ پلڑ جانا ہونا ہے لوڑ جانا ہے پلڑ جانا ہے علا وجہ ہی اپنے مو کے بل ٹھیک ہے اور کیا ہے خسر الدنیا والآخرہ خسرہ اسے نقصان اٹھایا کہاں دنیا اور آخرہ دونوں خسران فولان کے ودن پہ بہت زیادہ ٹھیک ہے نا ہاں یہ آگے چلیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ یہ تو بہت آسان ہے آپ لوگ خود ترجمہ کر سکتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ میں نے بتایا تھا کہ آگے إِلَّا آرہا ہے تو ما نہیں کے معنوں میں ہوتا ہے صحیح ہے نا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول قَدْ خَلَتْ تحقیق گزر چکی مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ کیا ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں جب وہاں مکسر ہے اس لیے وائد مونس کا سیغہ آگیا ہے وہاں پہ اَفَا اِن ایسے پڑھ لیں اس کو توڑ کر کے تو کیا پھر اگر ماتا وہ مر جائیں اَوْ قُتِلَا اور اگر قتل کرتیے جائیں ان قلب تم کیا تم پھر جاؤگے کیا وہ پہلے آجو گا تھا اس لیے اب دوبارہ نہیں آرہا ہے یہاں پہ اَلَا آقَابِكُمْ آقَاب کہتے ہیں ایڈیاں تو اپنی ایڈیاں پر پھر جاؤگے تم وَمَنْ يَنْقَلِبْ اور جو پھر گیا اَلَا آقِبَئِهِ اپنی دونوں ایڈیوں پر فَلَنْ يَدُرَّ اللَّهَ تو ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا شیعہ جرہ برابر بھی وَا اور سَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاکِرِينَ انقریب سام پڑھ چکے ہیں جزا یجزی سے انقریب اللہ ان کو جزا دے گا یہ والی مثال دیکھ رہے ہیں لِيَقْتَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْ يَقْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ سورہ آل عمران کی یہ جو لِي ہے وہ تاکے والا ہے ٹھیک ہے نا لِيَقْتَعَ تاکے وہ کاٹے کیا طرفا ایک حصہ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا اَوْ يَقْبِتَهُمْ يَقْبِتَ زلیل کرنے کے معنی ہے فَيَنْقَلِبُوا پَسْ وہ پلڑ جائیں خائبین خائب ناکام نامراد قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ان سب نے کیا کہا آتا ہے نا نکتہ فکر دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہمارے لئے صرف نماز روضہ اور حجی ضروری ہے اگر ایسا ہی ہے تو پھر اللہ نے چھے ازار چھے سو آیات کو نازل کیوں کیا نعوذ باللہ کیا یہ آیات اس قابل نہیں ہیں کہ ان پر غور و فکر کیا جائے پھر ہم روضانہ قرآن کریم کے آیت کی تلاوت نمازوں میں اور خاص طور پر رمضان میں کیوں سنتے ہیں کیا یہ صرف ایک رسم ہے یا مقصد یہ ہے کہ اس کو سن کر کے سمجھا جائے اور اس کا اثر لیا جائے عمل کیا جائے اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو قرآن مرید کی ضرورت نہیں تو ہم ایسے شخص کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اس کو اللہ کی کتابِ ہدایت سے محروم کر دیا گیا ہے ہم ہمیشہ قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں اس حال میں کہ ہم اس سے جاہل ہوتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ پورے قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ حکم کیوں دیا ہے کہ نماز کے دوران جہاں سے چاہو تلاوت کرو نعوذ باللہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بیکار آیات جویں وہ نازل کر دی ہیں کیا کوئی مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے پوچھنا ہی چاہیے کیا یہ دعویٰ کر کے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے یہ سوال کرنا چاہیے اللہ تعالی سب سے بہتر جانتا ہے اور اس نے ہمیں یہ کتاب دی تو یہ کہنا کہ پورے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری نہیں یہ تو اس کی حکمت کے بارے میں سوال ہے کہ اس نے ہمیں یہ ساری کتاب کیوں دی یہاں پر پورے قرآن کریم کو سمجھنے سے مراد بنیادی سمجھ ہے نہ کہ متشابہات وغیرہ کی تفصیلات یہ کلیر کر لیں چاہیے قرآن میں متشابہات بھی ہیں ہم اپنی زوزمرہ کی زندگی میں دسیوں مختلف حالات کا سامنا کرتے ہیں قرآن مجید نے ہمیں کئی مثالیں واقعات احکامات اور نصائح بتلائی ہیں ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کہاں چھپا ہوا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کے ساتھ پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ ہماری رہنمائی فرمائے اللہ تعالی ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں گے اس لیے کہ اللہ نے اس کو کتاب ہدایت ہی بنا کر اتارا ہے ہم یقیناً علماء کرام سے مدد لے سکتے ہیں لیکن ہم کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے یہاں پہ ہمارا آج کا لسن ختم ہو گیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک